اس وقت پاکستان کی سیاست میں آپ کو چند الفاظ بہت زیادہ سننے کو ملیں گے جمہوریت پارلیمان سیلیکٹرز مذاکرات سیلیکٹڈ این آر او یہ وہ الفاظ ہیں جو حکومت کی طرف سے بھی کہے جا رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے بھی کہے جا رہے ہیں پارلیمان کے اگر بات کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے وہ آپ کو بالکل این ایفیکٹیو نظر آتا ہے یہ وہ پارلیمان ہے جہاں سے اپوزیشن ریزائن کرنے کی استیفے دینے کی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو آپ نے پروگرام کے شروع میں سنا چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ ہم زمنی انتخابات میں اور سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے پی ڈی ایم کون در در ہانڈ جو دیگر جماعتیں ہیں خصوصی طور پر جے یو آئی ایف یا پی ایم ایل این وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اور استیفے دے دیے جائیں آج وزیراعظم نے تو چالنج کر دیا وزیراعظم نے کہا کہ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ استیفے نہیں دیں گے اگر پارلیمان کی ہی بات کریں تو ایوان بالا کے حوالے سے حکومت یہ چاہ رہی ہے اور ریفرنس باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں دائر کر بھی دیا گیا ہے کہ یہ سیکرٹ بالٹ نہیں ہو جو کہ آئین کا آرٹیکل 226 کہتا ہے بلکہ اس کو اوپن بالٹ کیا جائے تاکہ ہورس ٹریڈنگ کا خاتمہ کیا جا سکے اب اس پر سپریم کورٹ کی کیا رائے آتی ہے وہ دیکھنا باقی ہے یا اس کے علاوہ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اس جانب جا رہی ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم پرگرام کے اس حصے میں بات کریں گے جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بابا روان صاحب ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر آن پارلیمنٹری افیرز بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پرگرام میں جوئنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جس حوالے سے ہم نے بات کی سینٹ کا ذکر کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے ریفرنس باقاعدہ طور پر دائر کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے کچھ مختلف آتی ہے جو آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں کیا قانون سازی کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے اور اس میں کیا اگر یہ لوگ ریزائنگ کر دیتے ہیں حکومت کی مجورٹی نہیں ہے تو کیوں کر یہ ممکن ہو پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ ہے کہ سادیا میں آپ کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ماسک سارے لوگ پہنے بہت برے طریقے سے سپائی کوپا جا رہی ہے اور بہت ضروری ہے کہ لوگ محفوظ رہیں اور زندگیاں محفوظ رہیں خاندان محفوظ رہیں جو جا رہے ہیں ان کے پسمانگان کے غم شرکت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ماسک پینا جائے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی جائے دوسرا آپ نے جو سوال کیا اس کے حوالے سے میں پہلے ایک کومنٹ آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں اور کومنٹ یہ ہے کہ یہ ابھی لطیفوں کو استیفوں کا نام دیا گیا ہے اور وہ لطیفے اور استیفے یہ ہیں کہ خاتون وہ کہہ رہی ہے کہ ہم استیفے دیں گے جس نے کہا تھا کہ لنڈن میں کیا میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے جس کے بھائی نے کہا تھا اللہ کے فضل و کرم سے جائداد میری ہے کچھ اور جائدادیں میری امہ جی کی بھی ہیں پھر دوسرے بھائی نے یہ کہا تھا کہ میرا قرائے آتا ہے لاہور سے اور میں تو قرائے دار ہوں ان کا نواز شریف نے کہا تھا پتہ نہیں کس کے ہیں لیکن رہتے وہی پہ ہیں اب چھوپے ہوئے بھی وہی پہ ہیں اس لیے ان کی کسی بات کے اوپر اس قوم کو اعتبار نہیں ہے اسی لیے لاہور کا جلسہ ناکام ہوا ان کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس ساری مہم میں اس کے باوجود وہ ناکام ہوئی ہے اب آجائے ریفرنس کے اوپر کہ اس کی ضرورت کیوں پیش ہے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہر سینٹ کے الیکشن کے ساتھ ہی یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ دیکھیں جی لوگ فروخت ہو گئے زمیر بیج دیا گیا اور ہوسٹ ریڈنگ ہوئی ہے اور اس کی اوپر جو پی ٹی آئی کا شروع دن سے جو موقف ہے اس کا اظہار ہوا جب کے پی کے اندر بیس لوگوں کو عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی سے ہی نکال دیا اس ایلیکیشن کے اوپر جب ان کی خلاف انکوئری ریپورٹ پارٹی کی ڈیسپٹری کمیٹی نے پیش کی اب یہ دو طریقے ہیں اس کے ایک تو یہ ہے کہ یہ حکومت بھی دعو لگانے کی کوشش کرے کہ جو ادھر ادھر سے ووٹ لے کہ کوئی ایک سیٹ کسی جگہ بڑھا لی جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہیڈ آن لیا جائے اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی مہم کو جو سینٹ کے الیکشن کے دوران دولت کے ذریعے سے چلائی جاتی ہے تو اس کا رستہ یہی تھا کہ ہم شو آف ہینڈز کی بات کریں جس کو یہ ایکسپریشن ہے اس کے لیے کہ اوپن آئیڈنٹیفائیبل ووٹ اب یہ لفظ جو ہے اوپن آئیڈنٹیفائیبل ووٹ کا اس وقت اس کی مخالفت کی جا رہی ہے جن دو سیاسی جماعتوں کی طرف سے انہوں نے میں دوہزار چھے میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا تھا وہ آپ ابھی نکلوا کے ضرور دیکھیں اور اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری اس کے آرٹیکل نمبر ٹوئنٹیفی میں دکھا ہوا ہے کہ جی اوپن آئیڈنٹیفائیبل ووٹ ہونا چاہیے تھا اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت لمبے عرصے سے یہ بحث سے لیے آ رہی ہے اس کا فورم دو تھے ایک یہ کہ ہم آرڈننس کے ذریعے سے کوئی امینڈمنٹ کرتے ہیں الیکشن ایک ٹوئنٹیفی میں جو درست طریقہ نہیں تھا اس لیے کہ الیکشن کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے اس لیے ہم نے سپریم گوٹا پاکستان سے رائے مانگئے اس سے پہلے بھی بے شمار ریفرنسز اس طرح کے آئینی معاملات کے اوپر سپریم گوٹا پاکستان میں پہلے سے جاتے رہیں اس پہ اعتراض یہی کیا جا رہا تھا کہ the better way would have been to amend the constitution 226 کے اندر ترمیم لے کے آنا پارلیمان یہ کرتا تو ہی ہو سکتا تھا کیونکہ آئین اس بارے میں بڑا کلیر ہے شیل کا لفظ ہے تو اس پہ بڑی لے دے ہوئی کہ بھی سپریم کورٹ میں کیوں جا رہے ہیں سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں ہے یہ تو حکومت کے پارلیمان کے کرنے کا معاملہ ہے قانون سازی کے ذریعے ہو سکتا صرف سادیہ جس طرح سے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پریسکرپشن انگریزی ہم دونوں جانتے ہیں لیکن ہم نہیں پڑھ سکیں گے اسی طرح سے constitution میں جو لکھے ہوئے لفظ ہیں ان کی انٹرپیٹیشن آم آدمی نہیں کر سکتا گبہ سپریم کورٹ پاکستان کر سکتا ہے جو 226 کے اندر لکھا ہوا ہے all elections which are held under the constitution except for فلانا فلانا under the constitution یہ election کبھی بھی نہیں ہوا یہ election ہمیشہ سے Senate election act 1975 کے نیچے ہوتا رہا ہے ہر سال وہ بھی نکال کے کوئی دیکھ لے اور پھر اس کے بعد 2017 میں Senate election act 1975 کو مرج کر دیا گیا ہے ایک بڑے قانون میں جس کو 2017 کا انتخابی قانون کہتے ہیں اور اس حوالے سے ایک سپریم کورٹ پاکستان کی ججمنٹ بھی ہے پھر انڈیا کے اندر سے بھی ججمنٹس ہیں وہ سارے پریسیڈنٹ سامنے لگا کے سپریم کورٹ پاکستان کو ایک question فارمولیٹ کر کے صدر نے بھیجا ہے اور اس question پہ آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے show of end کی طرف ہم جائیں گے نہیں ہوتا تو کیا ہوگا پھر business as usual ہوگا اور جس طرح کے انتخابات پہلے ہوتے رہیں اسی طرح کیوں گے اور خدشہ یہ ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ پاکستان سے ہارس ٹریڈنگ اور حریدو فروف کے ساتھ ہوتے رہیں گے exactly یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو روکنا چاہیے یہ معاملہ لے کر جائے جائے so you just left it to the supreme court of Pakistan اچھا ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں آج کل بڑا تذکرہ ہے ایک طرف تو obviously جلسے اور استیفے اور deadline دے رہے ہیں وزیراعظم استیفہ دے دو نہیں تو اسلام بادا کر چھین لیں گے ساری چیز اپنی جگہ پر ڈائلوگ کی بڑی بات ہو رہی ہے اور یہ دو دن سے محمد علی دورانی صاحب جب وہ گئے شہباز شریف صاحب سے انہوں نے جیل میں ملاقات بھی کی گو کہ آج فنکشنل لیگ نے ان کو بھیجنے کی تردید کر دی انہوں نے کہا کہ یہ ان کا محمد علی دورانی صاحب کا خود کا انیشیٹیو ہے یہ فنکشنل لیگ کا ہم حکومت کے تحادی ہیں یہ ہمارا کوئی انیشیٹیو نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں ٹریک ٹو ڈائلوگ کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں یا ہماری سیاست میں جب بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو یہ کسی ایک انسان کا انیشیٹیو یا کسی ایک جماعت کا انیشیٹیو نہیں ہوتا کئی مقدر حلقے اس کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت حمایت کر رہی ہے ان کے اس انیشیٹیو کی کہ بھائی ٹھیک ہے ڈائلوگ ہونا چاہیے اب یہ گفتگو کیا ہے ذرا پہلے یہ کانسپٹ سمجھ لیجئے دو لائنوں میں پھر میں آپ کے سوال کا پس منظر اور میرے پاس جو خبر ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں پہلا یہ ہے کہ گفتگو یہ ہے جس طرح سے آپ کو آکے کوئی کہے کہ اپنا ٹیلیویجن آپ بند کر دیں اس لیے کہ مجھے آپ کے کانٹنٹ سے اتفاق نہیں ہے آپ جس طرح سے پروگرام کرتے ہیں اتفاق نہیں ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا آپ سے میں نے کیا گفتگو کرنی ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسطیفہ دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ان کو اٹھایا جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو اٹھایا جائے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسطیفہ دے اور اس کے بعد ہم کوئی گفتگو ان کے ساتھ کریں گے گفتگو یہ ہے ان کی یہ سیدھی سیدھی بغاوت پر اکسانہ ہے اداروں کو بھی اور لوگوں کو بھی اور اس کی کوشش کرنی ہے جو پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی پہلے بھی کئی لوگوں نے کیا وہ ناکام رہی ہے اب آ جائیے اس پہ کہ یہ جتنی بھی میں خبر پہ چلا جاتا ہوں ہماری خبر یہ ہے کہ لاہور میں جو قیدی ہے وہ فرمائشی ملاقاتیں کر کے اپنے گروپ کے ریپورٹروں اور پھر گروپ کے اس کے جو ڈبے کے اندر باند بیٹھ کے تفسرے کرتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ پھیلایا گیا تاکہ لوگوں کو ہوپ دی جائے اس کے ٹائمنگز آپ دیکھیں لوگوں کو ہوپ دیکھیں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ استیفوں سے کم بھاگیں بھاگیں کو تو ہنڈ پرسنٹ لوگ ان میں ایک گروپ ایسا ہے جو بڑا گروپ ہے جو کسی قیمت کے اوپر استیفے نہیں دیکھ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ورنہ آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹی افیلز میرے پاس ہے اس لیے ہمارے ساتھ لوگوں کے رابطے بھی رہتے ہیں یہ ایک دوسرا پہلو اس کا ہو گیا تیسرا یہ ہے کہ کوئی گفتگو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں پہلے دن سے ہی دو کے علاوہ ایک تو یہ کہ ہم نیپ کے دفتر پہ نواز شریف صاحب اور جو کرپ کوئیلیشن ہے اس کے کہنے کے اوپر مثال کے طور پہ اب مولانا سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں اس ملک میں فوج میں لیفٹین ٹرنل سے لے کے میجر تک سپریم کورٹ آپ پاکستان میں سپریم کورٹ کے ججز سے لے کے ہائی کورٹ کے ججز تک ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے صدر وزیراعظم سب کے خلاف کاروائی ہوتی ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے میں پانچ ہزار بندے لے ہوں گا وہ تو جواب نہیں دی رہے دیکھیں وہ دھرنا دینے کی دھمکیاں کام نہیں آ سکتی ہیں اس لیے کہ جو عربوں کی جائزادیں ہیں اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ تمہاری کمائی کہاں سے آئے اس کے پاس کچھ نہ ہو اور ایک جیو کا ان کا انٹرویو ہے جس گھر میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں انٹرویو اور ان کو پوچھتے ہیں کہ جی یہ گھر کس کا انہوں نے کہا دوستوں نے خریدا اور ہا 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 لمبی کرتے ہیں تو یہ مزاق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نوبیڈیز اباب دی لار کوئی مقدس گائے نہیں ہیں سب کو بتانا پڑے گا کہ ذرائع کے آمدن اور جس کے معروف ہیں اس کو کہنے کی دورتی نہیں ہے وہ بتا سکتے ہیں اچھا پھر اس کا جو ایک اور پہلو ہے یہ جو ناپ کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں جی ایو آئی ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس فائل کر دیں گے چیئرمن ناپ کے اگینسٹ تو کیا یہ لیگلی ایڈمیسیبل ہے دیکھئے وہ جو مرضی کریں ایک بات تیش ہدا ہے ان کو جو نوٹس گئے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ایک کورس آف ایکشن ہوتا ہے قانون کے مطابق جب نوٹس کا وہ جواب نہیں دیں گے تو ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو جائے گا پھر عدالت میں کھڑے ہو کہ ان کو جواب دینا پڑے گا یہ باتیں انہوں نے نہیں یہ تو عساق ڈار نے آپ کو یاد ہے جب پینما کا تھا اچھل اچھل کے وہ دھوہ نکالتے ہوئے کان سے اس نے تقریر کی تھی کھڑے ہو کے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے والے پھر نواز شریف نے پوری مہم چلائی تھی کیوں نکالا والی کہ یہ کون ہوتے ہیں میرے خلاف ججمنٹ دینے والے لیکن وہ ججمنٹ آئی بھی وہ ٹرائل ہوا بھی کہنا چاہ رہا تھا اس تسلسل میں وہ یہ ہے کہ ان کی دو ہی فرمائشیں ایک تو یہ ہے کہ این نارو جو تھرٹی فور امنمنٹس وہ چاہ رہے تھے تھرٹی ایٹ ٹوٹل اس کے سیکشنز ہیں نیپ کے جو آڈننس ہے نائنٹی نائن کا اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی بڑی بولی بالی فرمائش ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نیپ کے دفتر پہ تارہ لگائیں الفی میری بیٹی ڈالے گی اور چابی میرے بائی کو دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا اتصاب چلتا رہے گا اور گفتگویں ہم ان دو کے علاوہ نیپ کا دفتر بند نہیں کریں گے اتصاب کے مقدمات سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ عدالتیں فیصلہ کریں گی باقی کس ایشو پہ گفتگو کرنی ہے اس کے لیے پارلیمنٹ میں آ جائیے این ایڈر ورڈ جو وزیراعظم کہتے ہیں نکاب آپ بڑا نکاب پہن کے آ جائیں مرضی بات کر لیں ٹھیک ہے ڈاکس اب ایک ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آ کر پھر ڈسکشن ہی سے آگے بڑھائیں گے آپ کے ساتھ سٹری ٹیونڈ ڈاکس اب یہ بتائے گا کہ آج کل ایک اور معاملے کلے کا بہت کانچوورسیز چل رہی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے نہیں کرنا وزیراعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایسا ممکن نہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ لوگ یہ اشاروں کناہوں میں بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے پھر ابھی آپ کے سامنے یہ مولانا اجمل قادری لیکس کہلے ان کو یا جو ان کے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ نائنٹی ایٹ میں اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کے کہنے پر انہوں نے وہاں کا دورہ کیا تھا تو یہ کیا ماجرہ ہے کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہا ہے سعودی عربیہ کی ملاقاتیں بہرین یو اے ای کیا پاکستان کا اگلا نمبر آنے والا ہے نہیں ناٹ اٹرال پاکستان کوئی بنانا ریپابلک نہیں ہے یہ اسلامی بھی ہے جمہوریہ بھی ہے اور نیوکلر بھی ہے اور یہ مسلم امہ میں اس کی سب سے زیادہ ممتاز حیثیتیں جو جیو پلٹیکل دنیا میں بھی اور سٹیٹیڈک دنیا بھی اگر کسی کی ہیں ملکی تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مربانی سے اور مدینے کی نظر سے وہ اس ملک کی ہیں ہمارے پاکستان کی ہیں پہلے میں گورنمنٹ کی پولیسی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ قائد اعظم علیہ رحمت کی بھی پولیسی یہی تھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ اول کو آزاد ہونا چاہیے اور جو ٹو سٹیٹس کا جو ان کے ساتھ معایدہ تھا اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اور کسی قیمت پہ بھی اسرائیل کو پاکستان کی موجودہ حکومت تسلیم نہیں کرے گی اب ایک اس کا پہلو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس وقت کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے وہ امریکہ میں جو ان کے ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایڈوائزر جو بھگوڑے ہیں پاکستان کی عدالتوں کے وہ ان کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بیعث چڑھیں آپ اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں آپ مریم نواز صاحبہ کی نکال لیجئے وہ ٹویٹ جو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی تھی چند گھنٹوں کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے وفد والی بات اس میں آئی تھی اسی کو جو اجمل قادری صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یہ دوسری بات ہوگی اب تیسرہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں مینجرز کی بات دوسری ہے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کھل کے کئی لوگوں کے لیے یہ بات سخت لگے گی لیکن میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں عالم اسلام میں سارے مسلمانوں کا موقف ایک ہی ہے اسٹرائیل کے بارے میں مینجرز کی میں بات نہیں کر رہا اور موقف یہ ہے کہ قبلہ اول کو آزاد ہونا چاہیے اور وہ فلسطین کا دار الخلافہ ہونا چاہیے اور پاکستان کا موقف قائد آزم سے لے کے موجودہ حکومت تک ہمیشہ سے جو موقف چلا آ رہا ہے وہی رہے گا اور اس میں ایک جماعت جو ہے پی ڈی ایم کی اس کی جو سربراہ ہیں انہوں نے ٹویٹ کی ان کے اوپر یہ انکشاف ہو گیا کہ انہوں نے ایک نہیں دو وفود بیجے تھے اسرائیل اور دوسری جماعت جو کہتی ہے میں کراچی میں اسرائیل کے حالے سے جلوس نکالوں گا یہ کانٹرڈکشن یہ چونچو کو مربع اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بھانمتی کا کمبہ بن گیا ہے اور آج جو اعلان کر دیا سیدھا سیدھا جو سندھ کے چیف منسٹر انہوں نے کہا ہم تو دونوں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو کہاں گئے اسٹیفے بارہ مارچ تک تو سارا یہ مکمل ہونا ہے پروسس تو پھر تو ایڈجن ہو گیا نا پہلے کہہ دے تھے 31 ڈیسمبر کو چل جائے گی اسٹیفوں کی لوٹ ساری اور جو اسٹیفے کے اس سن بھاگے ہیں سینٹ کو لے کر لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی بلکل وہ دو بھی ہم نے دیکھا انہوں نے کہا ہم نے تو پارٹی لیڈرشپ کو پہنچائے تھے یہ پتہ نہیں کیسے سپیکر آفس تک پہنچ گئے لیکن اگر ان کے اسٹیفے آ جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لئے کیا واقعی اتنا آسان ہوگا جیسے وزیراعظم کلیم کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو زمنی الیکشن کرا دیں گے بہت اچھا ہے ہماری مجورٹی ہو جائے گی دیکھیں سادی آپ پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں وہ آئین وہ کہتا ہے وہ خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے اس لیے کہ اسٹیفہ ایک ہو یا ایک درجن ہو یا اس سے زائد ہو یا اس سے کم ہو اسٹیفے کا ایک ہی طریقہ لکھا ہو ہے کہ جو ہی کوئی سیٹ ویکنڈ فال کرے گی پارلمنٹ کے کسی بھی ہاؤس میں اس میں زمنی الیکشن ہو جائے گا اس لیے وہ آئین کی زبان بول رہے ہیں بلکہ ٹھیک کہتے ہیں پرائم منسٹر دوسرا یہ ہے کہ آئینی طور پر جن دو کے اسٹیفے گئے ہیں ان کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو وہ لکھ کے حضرات اپنا اسٹیفہ واپس لے لیں یا پھر جو سپیکر ہیں وہ کوئی فیصلہ کریں اب تیسری جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ مولانا کی طرف تھوڑی سی نگاہ کریے دیکھئے کہ ان کے بیٹے قومی اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے یا نہیں بیٹھے ہوئے ان کے بھائی اسیمبلی میں سینٹ میں بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے ان کے رشتہدار اور گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے وہ خود ہی نہیں اسٹیفہ دیتے تو لوگ ان کے کہنے کیوں پر کیوں اسٹیفہ دیں گے وہ جو شخص خود گڑھ کھانا نہیں چھوڑ سکتا وہ کھڑا ہوگے چوک میں اگر کہے کہ گڑھ کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے اور آپ بچیے اس سے تو کون اس کی بات پر یقین کرے گا دیکھئے اس مہینے کی بھی انہوں نے تنخواہیں لئی ہیں اس مہینے کی بھی بینک ٹو بینک ٹرانزکشنز ہوئی ہیں جس میں سیدھی تنخواہیں ان کے جیب میں جا رہی ہیں ان کے گھروں میں جا رہی ہیں کچھ کیے بغیر پارلمنٹ کو مانے بغیر اجلاس کیے بغیر اور کوئی پارلمنٹری بزنس کیے بغیر اس قوم کے خرچے سے خزانے سے اور غریبوں کی جیب سے اس مہینے کی تنخواہیں بھی لے گئے وہ پہلے جو کہتے ہیں کہ ہم کسی قیمت پر بھی بلکل ٹھیک ہے ڈاک سب ٹھیک ہے ڈاک سب یہ بھی بتائے گا کہ کیا یہ جو ابھی تک جیسے سیاست چل رہی ہے استیفوں کی بات ہو رہی ہے اپوزیشن سڑکوں پہ آنے کی لانگ مارچ کی بات کرتی ہے کیا اس سے کچھ حکومتی حلقوں میں بھی آپ کی جماعت کے اندر بھی کوئی حل چل ہے کیونکہ کافی دنوں سے اپوزیشن کے لوگ میں نام لے کر یہاں پہ رانہ سنہ اللہ کا چلیں ذکر کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ وزراء ہیں جو کہ ہمارے سے رابطے میں ہیں انہوں نے نام لیے پروگرام میں انہوں نے کہا فواد چودری علی محمد خان شفقت محمود اور شاہ محمود قریشی یہ بیلنس لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ معاملات سلجھیں لیکن یہ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کو تو ہم نے سمجھایا لیکن وہ ہماری سنتے نہیں تو کیا آپ کے وزراء اپوزیشنز سے یہ باتیں کرتے ہیں جا کے اس طریقے سے ان سے رابطے میں دیکھیں کوئی وزیر ایسا نہیں ہے جو وزیراعظم کی پالیسی کے خلاف کچھ کر سکے اور ان کی باتوں پہ اگر آپ یقین کریں تو آپ کو پھر لگے گا کہ رات کو نواز شریف آئے تھے ایف سکسٹین کی طرح اور اترے تھے جا کے لاہور ائرپورٹ پہ اور پوری فضاؤں میں اڑ کے وہ واپس چلے گئے ہیں ہر وقت دری ہوتے ہیں اور وہ نگرانی کرتے رہتے ہیں ہر کارکن کی یہ میں نے اسی لیے شروع میں یہ کہا تھا کہ اتنی لمبی کہانی کرنے کی بجائے آپ کا ایجنڈا ہے صرف تین نکاتی ایک تو یہ کہ آپ سوا دو سال سے کچھ دن اوپر ہو گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت کو اس مہینے گھر بیجنا ہے اور دوسرا اس کے لیے رستہ جو آپ نے چنا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم پہلے جلسے کریں گے اور اس کے ساتھ اسطیفے دیں گے جلسے مکمل ہو گئے آپ نے کہا تھا کلمنیٹ کرے گا آر یا پار لاہور میں ہو جائے گا اب اسطیفوں کی باری ہے دونہ اسطیفہ روکا کس نے ہے دفتر کا پتہ نہیں ہے تو میں بورٹ زیرو پوائنٹ پہ کل نیا لگوا دیتا ہوں کہ اسطیفہ دینے والا دفتر کس طرف ہے ان میں سے ایک آدمی بھی جو بنیادی طور پہ میں نے کہا جو پارٹی ان سب کو کہتی ہے اسطیفے دو وہ خود نہیں دے رہی سندھ والے تو نکل گئے نے جی آپ تو بات ختم ہوگی پیپلز پارٹی الیکشن لڑنے جا رہی ہے زمنی الیکشن بھی لڑے گی سینٹ الیکشن لڑے گی یہ سارے بھی لڑیں گے ان میں سے کوئی استفاہ نہیں دے گا پرائم منیسٹر سیز کہ یہ لکھوالو والی بات جو انہوں نے کی ہے بھی بلکل اس کے اوپر پوری پوری اطلاعات ہیں سندھ پیپلز پارٹی تو نکل گئی پی ڈی ایم رنٹی کراؤڈ پہ چلتا ہے پی ڈی ایم تو ایک رنٹیڈ کراؤڈ ہے سب کو بتا ہے کیپٹیو رنٹیڈ کراؤڈ ہے اس کی اوپر چلتا ہے باقی کس جگہ سے لوگ نکلیں مولانا صاحب کے ساتھ آپ کو یاد ہے اسلام آباد میں جو پہلے ان جماعتوں نے کیا تھا اور اس کے بعد ان کو اپنے لوگ حافظ حسین احمد مولانا شیرانی اور دیگر لوگوں کو نکالنا پڑ رہے دیکھیں ان میں سے جو تین لوگ ہیں ان کے ساتھ تو میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں شیرانی صاحب بھی اور حافظ حسین احمد صاحب بھی اور آبائر ساتھ سینیٹر رہے ان کے دوسرے مولانا بھی اور دوسرے جو صاحب ہیں چوتھے جو صاحب ہیں وہ رہے ایم پی اے بھی تو دیکھیں ذمہ دار لوگ ہیں یہ بیلنسٹ لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اداروں کے خلاف تین باتیں کر رہے ہیں اداروں کے خلاف بات نہ کرو دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر لگے ہوئے سوالوں کا جواب دو اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صرف یہ ٹام پوری نہیں کریں گے اگلی ٹام بھی انہی کی ہے ان کو نظر آ رہا ہے وہ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں اگر کسی کی چشمیں سبز ہوں تو ان کو پھر ہر طرف سبزہ اور ہران نظر آئے گا اچھا میں ان پہ تفسرہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت الیکشن ایکٹ ایٹ ٹونٹی سیونٹین کا اس کے مطابق جن کے خلاف کاروائی کی گئی ہے سادیا وہ لوگ نکلے نہیں ہیں پارٹی سے اس لیے کہ نہ ان کو شوک آز نوٹس دیا گیا نہ ان سے جواب مانگا گیا نہ ان کو الیگیشنز کی چار شیٹ دی گئی نہ ان کو صفائی کا موقع دیا گیا آئین کا آرٹیکل ٹینے نکال کے پڑھ لیجے کہ جہاں کسی جگہ بھی کسی کے اوپر کوئی چار جائے گا اگر کریمنل ہے یا کوئی سیول لائیبلیٹی کی کسی طرح کی بھی بات ہے تو یہ لوگ وہ ہیں جو ایک پولیٹیکل پارٹی جو ریجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں اس کے لوگ ہیں اب اس کا ایک نتیجہ یہ بھی وہ نکال سکتے ہیں کہ الیکشن جو مولانا صاحب کراتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کراتے ہیں دیکھیں نہ کوئی کمیٹی بنی کسی نے کہا کسی نے ان کو کوئی نوٹس بیجا کسی جگہ پر اس لیے یہ غیر قانون نہیں ہوا ہے اس لیے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے قانون اور آئین کی نظر میں الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت آپ کہتے ہیں یہ غیر قانونی ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بابر آوان صاحب مشیم وزیراعظم کے برائے پارلیمانی امور ہم سے اس سیگمنٹ میں پروگرام کے بات کر رہے تھے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں اپوزیشن کی اس تحریک سے یا اس لونگ مارچ سے جو کہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ وہ آئیں گے اسلام آباد ڈاکٹر بابر آوان صاحب نے بھی یہی کہا وزیراعظم صاحب بھی بار پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دے کر دکھائیں اس طیفے وزیراعظم نے کہا کہ لکھ کر دیتا ہوں یہ اس طیفے نہیں دیں گے بہرحال ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو کرونا کے حوالے سے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے بات کریں گے جس کی پاکستان میں بھی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اور اسی حوالے سے ہمارے پاس مہمان موجود ہوں گے رائٹ آفٹر دس شال بریک ویلکم بیک پروگرام میں ایک بریک پھر سے خوش آمدید پروگرام کے اس حصے میں ہم کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے بات کریں گے ملک بھر میں اگر ہم دیکھیں تو کرونا کے حوالے سے نمبر جو ہے وہ تشویشناک حد تک اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے مصبت کرونا کیسز کی شرع 6.12 فیصد تک پہنچ چکی ہے 6.12 پرسنٹ جو ہے وہ اس کی شرع اس وقت دیکھی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں کہ نئی قسم کا کرونا ایک جس کا انکشاف ہوا برطانیہ میں اور اس کے بعد فرانس میں بھی اسی قسم کا جو نئی قسم بتائی جاتی ہے اس کرونا کی کوویڈ نائنٹین کی وہ پائی گئی ہے ڈاکٹر اطاو رحمان صاحب کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک بیان آیا انہوں نے کہا کہ یہ جو نئی قسم ہے کچھ اس کے شواہد ملے ہیں اس کی موجودگی کے کراچی میں ڈاکٹر فیصل سلطان نے اس کی تردید کر دی اس پہ ذرا بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اس وائرس کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو یہ زیادہ متاثر کر رہا ہے اور کچھ ایسے بھی ٹیسٹس ہیں جس میں کوویڈ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا یہ وائرس ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا لیکن ایکس ریز پر یہ وائرس کی ڈیٹیکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور یہ بیان جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیمز کے ڈاکٹر کی طرف سے آیا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر اتاو رحمان سب ہمارے صدھ موجود ہیں چیئرمن کرونا ٹاسک فورس اور ڈاکٹر عبدالباری خان سب ہمارے صدھ موجود ہیں سی ایو انڈس ہسپٹل بہت شکریہ آپ دونوں کا ڈاکٹر اتاو رحمان میں بھی اس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے اور یہ کتنی خطرناک ہے پہلی قسم کے مقابلے میں جی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ برطانیہ والی جو قسم ہے وہ پاکستان میں پائی گئی ہے یہ غلط ریپورٹنگ ہوئی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ وائرس یہ میوٹیٹ کر رہا ہے اوکے کیونکہ آپ کے نام سے یہ بیان منصوب ہوا چلتا رہا اسی لئے میں نے آپ سے پوچھا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایسی قسمیں ملی ہیں وائرس کی جہاں پہ ان جینز میں تبدیلیاں آئی ہیں جو سپائک پروٹین بناتی ہیں اور برطانیہ میں بھی جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ انہی جینز میں آئی ہیں جو سپائک پروٹین بناتی ہیں لیکن ہمیں جو ملی ہیں وہ مختلف جینز ہیں ان سے جو تبدیلیاں برطانیہ میں آئی ہیں اس سے مختلف وائرینٹ ہے جو ہم نے یہاں کراچی میں سیمپل میں دیکھا ہے بلکل ٹھیک ہے اور ابھی جو جس تیزی سے یا جس شرح سے اس کی تعداد میں مصبت کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ واقعی یہ پہلی فیس سے زیادہ خطرناک سطح تک ہم پہنچتے چلے جا رہے ہیں اب تو ہمیں احتیاط وغیرہ کچھ کی نظر نہیں آتا جی جی یہ وائرس جو ہے یہ مستقل میوٹیٹ کر رہا ہے جیسے کہ وائرس کرتے ہیں اور کراچی یونیورسٹی میں جو جمیر ورحمان سینٹر پر جنومکس ریسرچ ہے وہاں پر ہم اس کو ٹائم ڈیپینڈنٹ سٹڈیز کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تبدیل ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور شروع میں آج سے چھے مہینے پہلے ہم نے آٹھ تبدیلیاں دیکھی تھیں آٹھ اس کے جنیٹک سٹرکچر میں آٹھ جگہوں پہ تبدیلیاں آئیں تھیں اب ہمیں ایک سو نو مختلف میوٹیشنز ملی ہیں جو کہ اس کے مختلف سیمپلز کو انیلائز کیا ہے تو یہ وائرس جو ہے اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے اس کی وجہ سے یقینا خطرہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ اگر یہ تبدیل کرتا رہتا ہے تو کچھ تبدیلیاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جس سے اس کی اگریسیونس بڑھ جائے جس سے اس کا موٹیلیٹی ریٹ یعنی اموات بڑھ جائیں تو اس وجہ سے جتنی احتیاط کی جائے بہتر ہے لیکن ابھی ہم یہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ان تبدیلیوں کی نتیجے میں یہ بہت زیادہ اگریسیو ہو گیا ہے یا کیا تبدیلیاں تبدیلوں کی وجہ سے کیا اس کے بیہیوئر میں فرق پڑھ رہا ہے اس کو کہنا قبل از وقت ہوگا یہی سوال پہلے تو میں ڈاکٹر عبدالباری صاحب آپ کی رائے اسی پہ چاہوں گی کہ جیسے ڈاکٹر عطاو رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ موٹیشن دیکھی جا رہی ہے وائرس مسلسل موٹیٹ کر رہا ہے تو اس موٹیشن کے بعد پاکستان میں جو اس وقت موجود گی ہے اس وائرس کی وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ اگریسیو ہے زیادہ خطرناک ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی ایسی شواید نہیں ہے لیکن یہ پرابلم یہی ہے کہ جو ایسو پیس پہ عمل نہیں ہو رہا جب ایسو پیس پہ عمل نہیں کریں گے تو کوئی بھی وائرس ہوگا وہ اسپریٹ کرے گا تو نمبرز بڑھ رہے ہیں لیکن ایک بات جو میں پچھلے ہفتے کے مقابلے میں ابھی ہفتے دیکھیں اگر آپ دیکھیں جب یہ سے دوسری لہر آئی تھی تو ہم سیون پوائنٹ ٹو سیون پوائنٹ ٹری پہ گئے تھے لیکن پچھلے ایک ہفتے میں اگر آپ دیکھیں تو پھر تھوڑا سا ایک پلیٹو نظر آتا ہے کیونکہ پہلے تین ہزار سے پلس کیسز تھے اب یہ دو ہزار والے اس میں آ گیا ہے تو سکس پوائنٹ ٹو پہ ہم آ رہے ہیں تو ایک پلیٹو نظر آ رہا ہے اور اس میں یہ ہی ہے کہ ہم کو جیسے ڈاٹ ساپ نے بھی کہا کہ ہم کو جو ہے ضروری طور پر جو ہے نا ہم نے کسی گیردرنگ میں نہیں جانا یہ اگر عمل کریں گے نا تو پھر ٹھیک رہے گا تو اس لیے ابھی اگریسیفنس کہہ نہیں سکتے کہ کیونکہ برطانیہ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ویلینٹ آیا وہ سیونٹی پرسنٹ زیادہ اگریسیف ہے لیکن ہماری جب تک اگر ہم اپنی اپنی روئیوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو ہم کو کیونکہ روئیوں کی تبدیلی کی وجہ سے ہم خود رجمہ دار ہیں اس سیکنڈ ویف کے لیے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور انفرچنیٹلی ابھی کوئی ایسا نظر بھی نہیں آ رہا ہے پورے ملک میں آپ دیکھیں نا تو کوئی وہ چیز نہیں ہو رہی تو اس لیے ابھی وائرس کو بلیم نہیں کر سکتے لیکن دیکھ سے ڈاٹ صاحب نے کہا وائرس کسی صورت کسی طرف بھی جا سکتی ہے وہ مائیڈر فارم میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایگریسیف فارم میں بھی ہو سکتی ہے تو پروٹیکشن کرنا ضروری ہے بلکل ٹھیک اچھا ڈاکٹر اطاور احمان صاحب ایک چیز اور بھی جس طرح ابھی ڈاکٹر باری بھی کہہ رہے تھے کہ لازٹ ویک سیون پرسنٹ ہم نے شرعہ دیکھی ابھی اس ہفتے تھوڑا کم ہوا لیکن فرسٹ فیس کے مقابلے میں ابھی تعداد کی شرعہ بڑی ہے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنی ٹیسٹنگ نہیں تھی پہلے اور اب ٹیسٹنگ زیادہ ہو رہی ہے that could also be a reason میرے خواہ سے ٹیسٹنگ تو پہلے بھی اتنے کوئی تیس چالیس ہزار ٹیسٹ ہو جانا ہو رہے تھے جو آج سے دو تین مہینے پہلے اور ابھی تقریباً چالیس پہ تالیس ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں میرے خواہ سے ٹیسٹنگ کی بات نہیں ہے جو ڈاکٹر باری نے فرمایا وہ بلکل صحیح ہے کہ ہم نے ریلیکس ہو گئے ہیں ہم احتیاط نہیں کر رہے اور اس کی وجہ سے یہ آپ احتیاط نہیں کریں گے تو خود بخود بڑھے گا اور یہ جو ہے یہ جو زیادہ وجہ جو ہے اس کی وہ یہی ہے کہ ہم نے احتیاط کرنا کم کر دی ہے ایک ٹائرڈنس ایک تھکاوٹ بھی ایک فٹیغ بھی ہو سکتا ہے کہ کووٹ فٹیغ کے اب کب تک احتیاط کریں تو اس وجہ سے اگر آپ احتیاط کم کریں گے تو یہ خود بخود پھیلے گا اور خدا خاصتہ اگر زیادہ پھیل گیا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک جو اس وقت سیچویشن ہے ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات دوبارہ کنٹرول میں آ رہے ہیں یہ ایک سٹیبلائز ہو گیا ہے ایک لیول پر تین ہزار پہ جا کے اب تکیبن ڈھائی ہزار دو ہزار کے درمیان روزانہ کیسز آ رہے ہیں اور اگر ہم نے احتیاط اچھی رکھی تو انشاءاللہ یہ پلیٹو جو ہے یہ پھر اگھٹا شروع ہو جائے گا لیکن اس کیلئی احتیاط بہت ضروری ہے بالکل ٹھیک اچھا ڈاکٹر باری یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تو پاکستان میں تعلیمی ادارے بند ہیں لیکن جانوری سے کیونکہ کچھ سکولز کھل رہے ہیں کچھ بچوں کے اگزامز ہیں سو جو کنسرنڈ پیرنٹس ہیں وہ یہ ضرور سننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جو برطانیہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا وہاں ڈاکٹرز نے اور سائنٹسٹ نے ریپورٹ کیا بچے جو ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں کیا اس قسم کے کوئی شواہد وائرس کے یہاں پاکستان کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ کے پاس جو ہاسپٹل میں جو پیشنٹس آتے ہیں اس میں کیا بڑی شرع بچوں کی بھی ہے اس وقت ابھی ایسی کوئی شرع بچوں کی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن دیکھیں جب وائرس موجود ہوتا ہے میوٹنٹ وائرس چاہے وہ یوکے میں ہو جیسے فرانس میں چلا گیا ہے تو ہم کو یہ ذرا دیکھنا پڑے گا یہ پاسیبیلیٹی تو ہے کہ وہ چیز پاکستان میں بھی آ سکتی ہے کیونکہ یہ وائرس جب دنیا میں موجود ہوتا ہے اور پھر ٹریولنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آ سکتا ہے یہاں پر لیکن ابھی ایسا کوئی alarming increase بچوں کا نظر نہیں آیا ہاسپٹلز کے اندر اچھا چلیں یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہاں پہ پیرنٹس وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اسپیشلی جانوری میں جن کے سکولز جن بچوں کے کھل رہے ہیں جن کے اگزامز ہیں اور ان کے پاس ایک ایک inevitable ان کے لیے situation ہے کہ وہ اگزامز کی وجہ سے ایسا بھی نہیں ہے کہ بچوں کی چھٹی کرا سکیں یا online classes دلا سکیں because students they have to go to their schools and colleges ڈاکٹر تاور احمان صاحب ایک سوال یہ جو ہم نے دیکھا کہ obviously یہ پہلے کہا گیا کہ کچھ میں symptoms پیشنٹس میں پائے جاتے ہیں کچھ میں نہیں اب ایک اور چیز میں دیکھ رہی تھی پیمز کے ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ مریض ایسے آتے ہیں جن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن COVID-19 ان کا ٹیسٹ میں بلڈ ٹیسٹ میں نیگیٹیو آتا ہے سوری جو COVID کا ٹیسٹ ہے اس میں نیگیٹیو آتا ہے لیکن اگر کوئی اور CT سکین ہو یا چیسٹ ایکسری وغیرہ کرایا جائے تو اس میں COVID-19 پایا جاتا ہے سو یہ کس طریقے سے یہ چیز ایکسریز میں آ رہی ہے اور COVID کا جو اصل ٹیسٹ ہے اس میں نہیں آتا ہے بات یہ ہے کہ COVID کا ٹیسٹ جو ہے وہ PCR بیسٹ ہوتا ہے ایک مشین ہوتی ہے PCR پولیمریس چین ریاکشن جس کے تیسٹ یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر پچھے سے تیس پرسنٹ اچھی کنڈیشنز میں بھی فالس نیگیٹیو آ سکتے ہیں یعنی کہ کوئیسی آدمیوں کو COVID ہو لیکن اس میں دکھائی نہ دے اسی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ سیمپل کلیکشن کی بھی ہو سکتی ہے بات یا پھر جس انداز سے کٹ استعمال کی ہے اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر سب چیز صحیح بھی ہو تو بھی وہ اتنی کونٹیٹی میں نہ ہو کہ وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے فالس نیگیٹیو آتے ہیں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ نیو زیلنڈ میں جو ہماری ٹیم گئی تھی ٹیسٹ ٹیم جو کھیلنے گئے تھے پکٹرز ان کے دو دو تین تین چار چار بار ٹیسٹ ہوئے ہیں تاکہ اس کے یہ ہنڈیڈ پرسنٹ وہ شور ہو جائیں یا جتنا شور ہو سکتے ہیں کہ واقعی ان میں ہے یا نہیں فالس نیگیٹیو جو ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے تو یہ جو ہے یہ اس کے جو ٹیکنیک کے اندر ایک یہ مسئلہ ہے کہ اس کو ہنڈیڈ پرسنٹ شورٹی سے نہیں کہا جا سکتا ہاں جا ایک دفعہ کسی کو ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ انٹی باڈی ٹیسٹنگ کر کے یہ پتہ کر سکتے ہیں چاہے اس میں سمٹمز ہوئے یا نہیں کہ اس کو ہوا ہے اس کو ہو چکا ہے لیکن جب شروع میں یہ اور یہ چیز کس حد تک کیونکہ اس وائرس کے ہر گزرتے دن کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ مٹیشن بھی ہے پھر اس پر مختلف ریسرچز بھی ہو رہی ہیں ہر کچھ تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نیا انکشاف کر دیا جاتا ہے تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جس کو ایک دفعہ ہو جائے اس کو دوبارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ انٹی باڈیز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں سو یہ یہ بات ابھی تک درست ہے جی نہیں یہ درست نہیں ہے اس کی انٹی باڈیز جو ہیں وہ ایک خاص وقت تک رہتی ہیں اور ایسے بہت سے کیسز سامنے آئے ہیں کہ کسی کو کوویڈ ہوا ہے اور پھر پانچ مہینے بعد دوبارہ اس کو ہو گیا ہے تو یہ ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں تو ایک خاص ٹائم کے بعد یہ جو ہیں یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں جسم سے اور پھر آپ کے پاس وہ دفاعی نظام نہیں رہتا کہ آپ اس سے اپنا دفاع کر سکیں تو یہ ایک مسئلہ یقیناً ہے کہ کسی کو کوویڈ ہو گیا ہے اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ایک دفاع کوویڈ ہوا اور پھر دوبارہ بھی ہو گیا تو یہ اور یہی سوال پھر ویکسینز کے بارے میں بھی ہے کہ ویکسین جو کے نتیجے میں جو انٹی باڈیز پیدا ہوں گی آپ کی جسم میں وہ کتنے عرصے تک رہیں گی چار مہینے بارہ مہینے اٹھارہ مہینے اس کے بارے میں بھی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو کب دوبارہ ویکسین لگوانی پڑھے گی جب تک کہ یہ ویکسین مارکٹ میں نہ آ جائیں ٹرائی نہ ہو جائیں اور اس کے بارے پتہ نہ چل جائے کہ کون سی ویکسین جو ہے کتنے عرصے تک آپ کو پروٹیکشن حفاظت دیتی ہے ٹھیک ہے یعنی ایک یہ تو آبیسلی مسکنسپشن ہے جو آپ نے دور کر دیا کہ یہ غلط ہے تاثر کہ ایک دفعہ جس کو کرونا ہو گیا اس کو دوبارہ نہیں ہوتا دوبارہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر تاؤر رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیسز آئے ہیں سامنے انہوں نے وہ خود جانتے ہیں کہ جن کو ایک دفعہ ہوا اور پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد ان کو کوویڈ نائنٹین کا وہ شکار ہوئے ڈاکٹر باری میں اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم سبھی دعائی کر سکتے ہیں کہ بھئی اس سے پوری دنیا کوئی یہ جو ایک مسئلہ اس وقت درپیش ہے اس سے جلد جلد جان چھوٹے اور پاکستان میں بھی بڑی جلدی ہم اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں بٹ کیا کوئی اس حوالے سے ٹائم لائن کچھ کیونکہ بڑے لوگ یہی سوال کرتے ہیں یہ کب جان چھوٹے گی اس سے یہ کب ہوگا دیکھیں اب تو ویکسین آ جائے گی پاکستان میں تو سب سے آخر میں آئے گی اس کے اوپر کچھ کہا نہیں سکتے اور یہ نہیں کہ سب سے آخر میں تو نہیں آئے گی پاکستان میں پاکستان میں جلدی آ جانے چاہیے یہ میرے اگلے سال کے شروع میں آ جائے گی لیکن دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پنٹینمک ہے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جی اس کے ساتھ ہم نے جینا سیکھنا ہے اب وہ چھے بیدے میں ختم ہوتا ہے سال میں ختم ہوتا ہے امید رکھی جو اچھی رکھنی چاہیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میاں پوری انسانیت کو اس وبا سے جان چھڑا ہے اور اگلے سال ہمارا اکیس کا سال جو ہے نا جو بیس کی طرح نہ ہو اور یہ سب کی خواہش ہے اس دنیا کے ہر انسان کی یہ خواہش ہے جو ڈاٹس آپ کی وہ جو رینفیکشن والی بات ہے وہ پہلے ایک کا دکہ دنیا میں ایک دو کیسز ہوئے تھا اب یہ ایک نوم کافی کافی کسز آ رہے ہیں ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ کافی لوگوں کے اندر اور یہ مینہ دیڑھ مینے کے اندر بھی لوگوں کو یہ انفیکشن ہوا ہے تو اس لیے جیسے میں نے کہا کہ ہم کو اب اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا ماسک جو ہے نا اب دیکھنا بھی شروع کر دیا کہ لوگ اپنے جو ہے نا میچنگ کے کپڑے کے ساتھ بنا رہے ہیں اور وہ یہ ٹیکشٹائل والے بھی اور یہ احتیاط کریں احتیاط کریں احتیاط کریں یہ سب سے بڑی چیز ہے جیسے ڈاٹ صاحب نے بھی کہا کہ ویکسین کا ہمیں پتا نہیں ہے کہ کتنے ایسے تک وہ پروٹیکشن دے گی تو ہم کو یہ جو ہم جو ہمارے اپنے ہاتھ میں اپنے روئیوں میں تبدیلی جو لاسکتے ہیں اس کو لانا چاہیے اور اس کے حصہ وہ کرتے رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کو بجا کے رکھے اچھا دوکسر یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کب تک جب تک اللہ چاہے اور ہماری دعا یہی ہے کہ جلد از جلد اس سے ہماری جان چھوٹے لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ جو کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کس طریقے سے وہ اس وقت ٹریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ میسیجز آج بھی میں دیکھ رہی تھی ووٹس اپ میسیجز ایسے فلوٹ کر رہے ہیں جس میں لوگ کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی اوور دی کاؤنٹر میڈیسنز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ موثر دوائی ہے کرونا کی اس کو کھالیا جائے کوئی ایک دوائی آئے گی میسیج آپ کو ووٹس اپ پہ آئے گا اور کہا جائے گا یہ خالی پٹ کھالیں پھر کہا جائے گا کہ یہ تین دن کھانی ہے وہ اس قسم کے اتنے سارے میسیجز فلوٹ ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ واقعی یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں 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 دیکھیں بڑا انفورچنیٹلی جتنا سوشل ویڈیا نے اس کو نقصان پہنچایا ہے وہ اور ہم سب پڑے لکھیں لوگوں نے بھی بغیر پڑے بغیر سمجھے بغیر اس کو کنفرم کیے اس کو ہم ایسے ہی فورڈ کر دیتے ہیں دیکھیں اب تک لرننگ بہت چھو گئی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کون سی دوائی کیونکہ اسپیسیفک کوئی ٹریٹمنٹ نہیں آئی ہے لیکن کس وقت دوائی کون سی مطلب اسٹیرویڈز کو کس وقت دینا چاہیے پیمڈیسٹر کو کس وقت دینا چاہیے اس کے لیے آپ کو کالی فائیڈ ڈاکٹروں کے ساتھ اسپتال اس وقت موجود ہیں ہیلپ لائن بھی موجود ہے جو آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے اور بہت سارے ٹیلی میڈیسن کے کام ہو رہے ہیں جس کے اوپر کالی فائیڈ ڈاکٹر کے ساتھ اور سینٹرز پتا ہے کون کون سے ہسپیٹل اس کو دیکھ رہے ہیں ان سے گائیڈنس لیں خدا رہا خدا رہا ان سوشل میڈیا کے ساتھ اس سوشل میڈیا پہ نہ دیکھیں واتس اپ کو نہ دیکھیں اور اور میری سب سے اس کو فالوڈ نہ کریں خدا کے لیے برکل صحیح اس کو فالو نہ کریں ڈاکٹر اطاور رحمان صاحب یہ جو ہم پہلے ویکسینیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس کی ویکسین کی فراہمی پاکستان میں کب تک ممکن ہو پائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو فرنٹ لائن ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو یہ پروائیٹ کی جائے گی تو عام آدمی کے لیے یہ کب تک اویلیبل ہوگی اور کس کنکن ممالک سے اس حوالے سے پاکستان کے رابطے ہیں جی بات یہ ہے کہ اس وقت نو کمپنیاں ہیں دنیا کی جن کے ویکسینز جو ہیں یا تو فیس تھی مکمل کر رہی ہیں یا مکمل کر چکی ہیں جس میں سے چار امریکی کمپنیاں ہیں تین جو ہیں وہ چائنیز کمپنیز ہیں ایک برطانیہ کی ہے اور ایک ریشن یہ نو کمپنیاں ہیں اور جو ویکسینز پہ کام کر رہی ہیں وہ دو سو کمپنیاں سے زیادہ کمپنیز ہیں جو ویکسین ڈیویلپ کرنے کی کوشش میں ہیں لیکن فرحال ان نو کمپنیز پہ فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ ان کی ویکسینز یا تو اب اویلیبل ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں جن میں سے دو جو چائنیز کمپنیز ہیں ان کے کلینیکل ٹرائلز پاکستان میں ہو رہے ہیں ایک جس کو سینو فارم کا نام ہے جو بہت بڑی کمپنی ہے چائنہ کی تو وہ ہمارا ادارہ جو ہے انٹرنیشنل سینٹر فر کیمیکل ان بیولوجیکل سائنسز کراچی یونیورسٹی میں وہ انڈس ہاسپیٹل کے ساتھ ڈاکٹر باری کے ساتھ مل کر ہی اس کے کلینیکل ٹرائلز کیے جا رہے ہیں ایز ای جوائنٹ پروگرام اچھا اور دوسرا جو ہے کینسینو بائیو اس کا جو کلینیکل ٹرائل ہے وہ این آئی ایچ جو ہے مختلف ہاسپیلز کے ساتھ مل کے کر رہا ہے تو اور ان کمپنیز کے ساتھ ارینجمنٹ ہیں کہ یہ ترجیح ہی بنیاد پر اور مناسب قیمت پر پاکستان کو دیں گے اور اس کے لیے حکومت نے کافی رقم بھی سیٹ سائٹ کر لی ہے کہ سو ملین ڈالر پہلے دیئے تھے اس کے بعد پچاس ملین ڈالر اور تو پیسے بھی مختص کرے جا رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ ہاسپیٹل تو اگلے سال کب تک یہ اویلیبل ہو سکتی ہے کہ آبیسلی پہلی فیز میں تو سب ہیلتھ ورکرز کو چلی جائے گی تو عوام کے لیے یہ کب اویلیبل ہو پائے گی میرا خیال ہے کہ یہ اگلے سال کے شروع میں یعنی کہ جنوری فروری میں یہ ملنا شروع ہو جائے گی لیکن اس تعداد میں کہ پورے عوام کو مل سکے پندرہ بیس کروڑ لوگوں کو مل سکے اس کے لیے آپ کو چھے سے بارہ مہینے میرا اندازہ ہے کہ لگے گا کہ وہ پورے ملک میں اتنے بڑی کونٹیٹی میں آئے اور پھر پورا ڈسٹیبوشن نیٹورک کو دی جائے تو اس میں خاتھا ٹائم لگے گا لیکن شروع ہو جائے گی آپ کے اگلے سال کے شروع میں جیسے ڈاکٹر باری صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے تو ڈاکٹر باری یہ جو بھی ڈاکٹر اتاو رحمان صاحب فرما رہے تھے کہ انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ملکے جو چل رہے ہیں ٹائلز چل رہے ہیں وہ کلینکل ٹائلز کتنے سکسیسفل ہوئے ہیں ابھی تک دیکھیں اس کا تو ہم نے ٹائل کرنا ہے سکسیسفل تو اسی وقت ہوگا جب اس کو انفورڈ کریں گے اور جو ڈاکٹر صاحب این ای ای ایچ کے ساتھ بھی ملکے ہم لوگ جو کینسی نو بائیو کی ہے اس کے تو ہم نے اکتیس ڈیسمبر تک تمام ڈیٹا چلا جائے گا ہوپفلی جنوری میں وہ انفورڈ ہوگا اس کے بعد اس کی جو ریزلٹس آئیں گے تو ابھی تک کوئی ایسا چوہینا ایمیڈیٹ سائیڈ افیکٹ کوئی نیزل نہیں آیا ہے ایڈورس ری ایکشن کوئی نہیں ہوا ہے ابھی تک کوئی انڈیس میں کوئی تقریباً ڈھائی آزاز سے زیادہ کیسز کیے اس میں شامل ہوئے تھے میں نے اور میری فیملی نے بھی خود والنٹیئے کیا تھا کیونکہ میں ہم لوگوں کو اور آپ کے توسط سے ابھی بھی کوئی سات سو آٹھ سو اور لوگ ہیں جن کو ہم کو اس ایک ہفتے کے اندر کرنا ہے تو لوگوں کو چاہیے جتنا جلدی والنٹیئے کریں گے جتنا جلدی یہ چیزیں ان کے پاس پہنچیں گی تو اس کو انفورڈ کر کے اس کے ریزارٹس آئیں گے جلدی مارکٹ میں آئے گا تو ہم لوگوں کو ابھی تک جو آپ کے ٹرائلز ہوئے اس میں ایسی کوئی چیز کے ایج گروپ ہو کوئی خاص کہ اس عمر سے لے کے اس عمر تک کے لیے زیادہ افیکٹیو ہے یا پھر پیپل پر اثر نہیں کرے گی یا کسی اور پر اثر کرے گی ایسا نہیں ابھی کچھ انفورڈ ابھی تک تو سب کو ابھی ڈیٹا کلیکشن ہو رہا ہے اور یہ سب بلائنڈڈ ہے جب ڈبل بلائنڈ سٹڈی ہے جب اس کے بعد اس کو انفورڈ کریں گے تب اس کی سارے ریزارٹس آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب پہلے ڈاکٹر اتاور رحمان صاحب سے پھر آپ سے ایک بڑے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں ہم پاکستان کی سیاست میں بھی دیکھ رہے ہیں کہیں پر آپ کو کچھ کیر تو نظر آتی نہیں ہے جلسے بھی چل رہے ہیں اپوزیشن کی ریلیز بھی چل رہی ہیں سب کچھ ہی چل رہا ہے ڈاکٹر اتاور رحمان صاحب کیا آپ اس فیور میں ہیں جیسے ہم نے دیگر ممالک میں دیکھا کہ اگر لوگ ڈاؤن ختم ہوا بھی تو دوبارہ لگانے کی ضرورت پڑی کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ہمیں لوگ ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے اس وقت میرے خانت سے جو ابھی تک گورنمنٹ کی پالوسیز رہی ہیں وہ بہت مناسب رہی ہیں یہ روزانہ کی بنیاد کی اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ یہ وائرس آ رہا ہے اور پھر سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور اس کے بنیاد پہ جیسے کہ ڈاکٹر باری صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک پلیٹو ریچ ہو گیا ہے کچھ کم ہونا شروع ہو گیا ہے تو سارے کو کمپٹیٹ لوگ ڈاؤن پریکٹیکلی کرنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس سے بہت غریب لوگ جو ہیں بہت متاثر ہوں گے مناسب نہیں ہوگا I have to wind here Unfortunately ہم اپس ٹائم ختم ہو گیا ڈاکٹر تاو رحمان صاحب ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرم میں جوائنگ کرنے کے لیے That's all for tonight I'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ